اسلام علیکم ایبریون ہاوار یو آل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آئیم ہیر رید اینا در لیکچور دیکھر نمبر نانٹی فور کلاس نائن جس میں ہم لوگ یونٹ نمبر فائی یعنی کہ فیزیکل سٹیٹس آف میٹر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں ڈسکس کرتے ہوئے ہم لوگ ڈفرنٹ پروپرٹیز آف لیکوڈ یعنی کہ ٹیپیکل پروپرٹیز کے نام سے ان کو جانتے ہیں اس کے بارے میں سٹیٹی کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ ابھی تک ڈفرنٹ پروپرٹیز جیسے کہ ویپر پریشر ہے اور اب بوائلنگ پوائنٹ کے بارے میں سٹیٹی کر چکے ہیں اور ابھی تک ہم لوگ جتنی بھی پروپرٹیز کو سٹیٹی کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس پروپرٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پروپرٹی ہوتی کیا ہے اور اس کو سمجھ لینے کے بعد ہم وہ فیکٹرز سٹیٹی کرتے ہیں جو کہ جس پہ وہ پروپرٹی ڈیپینڈ کرتی ہے جو کہ اس پروپرٹی کو افیکٹ کرتے ہیں ایدھر پوزیٹیولی یا پھر نیگٹیولی تو جس طرح سے ہم نے ایوپریشن کو سٹیڈی کیا ہم نے پڑھا ایوپریشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹمپریچر پہ جب لیکویڈ کیشیس فارم میں کنورٹ ہو رہے ہوں that is called as the evaporation اس کے ہم نے ڈیفرنٹ فیکٹرز سٹیڈی کیے تھے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے evaporation increase ہو سکتی ہے اور کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے evaporation کا process decrease ہو سکتا ہے similarly evaporation کے بعد ہم نے پڑھا ویپر پریشر کے بارے میں کہ ویپر پریشر ہوتا کیا ہے جس وقت rate of condensation ہو rate of evaporation ہو رہی ہو rate of vaporization ایک دوسرے کی equal ہو dynamic equilibrium create ہو جاتا ہے اس time پہ کتنے ویپر پریشر exist ہوگا کسی liquid میں اور وہاں پہ system کا close ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے ویپر پریشر کو study کرنے کے بعد ہم نے study کیا تھا different factors جس کی وجہ سے ویپر پریشر increase یا پھر decrease ہوتی ہے اس کے علاوہ اپنے previous lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا boiling point کے بارے میں تھوڑا سا review کر لیتے ہیں اپنے previous lecture کو اور پھر اس کے بعد ہم لوگ study کریں گے کہ وہ کون کون سے factors ہیں جو کہ boiling point کو they affect boiling point in one way or another یعنی کہ یا تو وہ اس کو decrease کرتے ہیں boiling point کو یا پھر increase کرتے ہیں جیسا کہ میں نے اپنے previous lecture میں آپ کو بتایا تھا boiling point ہوتا کیا ہے کہ جب آپ liquid کو اس کو heat up کرنا شروع کریں تو اس کے اندر molecules کی kinetic energy جس طرح جس طرح heat energy increase ہوتی جائے گی جس طرح kinetic energy molecules کی increase ہوتی جاتی ہے heat energy increase ہونے کی وجہ سے تو زیادہ سے زیادہ molecules جو ہیں وہ liquid form سے vapor form میں convert ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے اس کا vapor pressure جو ہے سسٹم کا وہ increase ہونا شروع ہو جائے گا تو جیسے جیسے heat increase ہو رہی ہے externally ہم نے heat provide کی زیادہ سے زیادہ heat increase ہوتی جا رہی ہے تو molecules کے kinetic energy increase ہونے کی وجہ سے vapor pressure increase ہوتا جائے گا اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب اس liquid کے اتنے زیادہ vapors بن چکی ہو کہ ان کی وجہ سے جو pressure exert ہو رہا ہے جسے ہم vapor pressure کا نام دیتے ہیں وہ vapor pressure اس قدر high ہو کہ وہ atmospheric جو external atmospheric pressure ہے اس کی equal ہو جائے تو وہ پوائنٹ جس وقت internal جو اس liquid کا vapor pressure ہے وہ external atmospheric pressure کے equal ہو جائے اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں that is the boiling point اور اس پوائنٹ پہ maximum amount of liquid molecules are being converted into the vapor form اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو boiling پوائنٹ کہلاتا ہے کہ اس کے بعد مزید اس liquid کا بھی temperature increase نہیں ہوگا اس کے بعد مزید اگر آپ اس کو heat energy provide کرتے ہیں تو ایکسٹرا جو heat energy ہوگی وہ اس کو use کرے گا liquid to convert more and more into vapors rather than increasing its temperature جیسا کہ ہم نے study کیا تھا اپنے previous lecture میں 3 different compounds کے بارے میں جس میں ہم نے study کیا ای ایتھر molecules ان کے اندر تب بھی ایتھر جو liquid ہے اس کے molecules تب بھی vapor form میں convert ہو رہے ہیں تب ہی اس کا vapor pressure ہے وہ تب بھی 0 degree Celsius پہ بھی جب heat نہ ہونے کے برابر ہے تب بھی اس کے molecules اس قدر vapor form میں ہیں کہ وہ ملکی vapor pressure 200 میلی میٹر مرکیری کا apply کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے ہم ایتھر کا temperature increase کریں گے زاہر سی بات ہے lower temperature پہ ہی اس کے اتنے زیادہ vapors present ہیں جیسے جیسے ہم temperature increase کرتے جائیں گے تو ایتھر کے vapors مزید increase ہوتے جائیں گے اور بہت کم temperature پہ یعنی 34.6 degree celsius پہ ایتھر کے اندر جو vapor pressure ہے اس کے molecules کی وجہ سے اس کے vapors کی وجہ سے وہ اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ وہ vapor pressure outer atmospheric pressure کے برابر ہو جائے اور وہ جو point ہے جس دونوں vapor pressure or atmospheric pressure ایک similar ہم بات کرتے ہیں alcohol کی zero degree celsius پہ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی کچھ نا کچھ vapors present ہوتے ہیں تب ہی اس کے vapor pressure 0 degree celsius پہ 25 mm mercury ہے اور جب آپ اس کو heat provide شروع کرتے ہیں temperature increase کر رہے ہیں تو molecules obviously ان کی kinetic energy زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور ایک time آتا ہے کہ جب اتنے زیادہ molecules vapor form میں kinetic energy زیادہ ہونے کی وجہ سے vapor form میں convert ہو جائیں کہ جس وقت internal جو system کا vapor pressure ہے وہ external atmospheric pressure کے equal ہو جائے تو that point will be called as boiling point of alcohol جو کہ alcohol کے case میں amount میں vapors present تھے جیسے ہم نے temperature increase کیا temperature increase ہونے کے ساتھ molecules کی kinetic energy بھی increase ہوتی جاتی ہے kinetic energy increase ہونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ molecules vapor form میں convert ہوں گے اور وہ point جس وقت water کے vapor pressure equal ہو جائے outer atmospheric pressure کے ساتھ تو اس point کو ہم کہتے ہیں that is the boiling point of water that is about 100 degree celsius تو یہ تھا boiling point ہم نے کل گراف کو ریویو کر لیا ہے گراف آپ کو یاد ہی ہوگا کہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے اس کے علاوہ آپ کے books میں پیج نمبر 87 پر figure 5.5 ہے اس میں بھی گراف فیکٹرز کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر boiling point جو ہے کسی بھی liquid کا وہ depend کرتا ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جس کے پر depend کرتا ہے vapor pressure of liquid کہ وہ match کر جائے outer atmospheric pressure کے ساتھ تو اس کے فیکٹرز ہیں کون کون سے جو ہم اس level پہ study کریں گے یہی سیم فیکٹر تھا جو کہ vapor pressure کو بھی effect کر رہا تھا وہاں پہ بھی میں نے آپ کو explain کیا تھا اس کے بارے میں nature of liquid کے بارے میں اور چونکہ boiling point بھی vapor pressure پہ depend point کو بھی effect کرے گی تو very first factor جو کہ boiling point کو effect کرتا ہے that is the nature of liquid nature of liquid ہم لوگ پہلے بھی study کرے چکے ہیں کہ there are basically اگر آپ overall generally بات کریں تو ہم liquid کو two different categories میں divide کر سکتے ہیں first type of category جس liquid polar ہوتے ہیں اور second category جس liquid non polar ہوتے ہیں polar liquids کی بات کریں تو یہ وہ liquid ہیں جن کے molecules اپنے اندر poles بنا لیتے ہیں positive اور negative charges کے اور poles create ہونے کی وجہ سے opposite charges آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا تو اس طرح سے تمام molecules ایک طرف randomly اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے درمیان میں forces of attraction quite strong ہوتی ہیں اور inter molecular forces ہم کہہ سکتے ہیں کہ polar liquid کی high ہوتی ہیں similarly non polar liquid ہے non polar liquid میں چون کہ poles نہیں ہیں non polar یعنی کہ کوئی بھی poles موجود نہیں ہیں ان کے اندر باقی قسم کی attractive forces ہوتی ہیں اور یہ attractive forces quite weak ہوتی ہیں as compared to polar molecule or attractive forces اس لئے ان molecules کی کو آپس میں break کرنا کو آپس میں دور کرنا ذرا easy ہے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ nature of liquid میں جو polar molecules ہیں ان کا vapor pressure low ہوگا یعنی وہ easily vapor form میں convert نہیں ہوں گے اور ان کو زیادہ energy چاہیے ہوگی کہ ان کے درمیان کی forces of attraction ہیں ان کو break down کر سکیں تب ہی liquid gaseous form میں convert ہوگا کم کرنے کے لیے تو اس لیے ان کی جو boiling point ہے وہ high ہوں گے as compare to non polar liquids کے جن کو بہت زیادہ خاص زیادہ energy نہیں چاہیے ہوگی اپنے attractive forces کو overcome کرنے کے لیے اس لیے جو non polar liquids ہیں ان کا boiling point low ہوگا وہ easily boil ہو جائیں گے لیتے ہیں یعنی کہ اس وقت ان کا vapor pressure increase ہو چکا ہوتا ہے اس حد تک کہ outer atmospheric pressure کے برابر ہو جائے جیسے کہ ether is low temperature 34.6 degree celsius alcohol 78 water جو کہ polar liquid تو زیادہ انرجی چاہیے تھی اس لیے اس کا boiling point بھی زیادہ ہے یعنی زیادہ انرجی گین کرے گا boiling point زیادہ ہوگا اس لیے water جو کہ polar liquid ہے اس کو اپنے attractive forces جو molecules سے ان کو overcome کنے کے لیے زیادہ انرجی کی requirement تھی اس لیے اس کا boiling point دیر سے منٹین ہوتا ہے that is 100 degree celsius تو یہ تو تھی first factor جو کہ affect کرتے ہیں that is the nature of liquid جن کی وجہ سے boiling point affect ہوتا ہے یعنی کہ polar molecules کا polar liquid higher non polar liquid کے مقابلے جن کا boiling point lower ہوگا second جو property ہے that is the intermolecular forces intermolecular forces بھی وہی ہیں کہ کس طرح کی forces جو ہیں molecules کے درمیان میں present ہوں گی intermolecular forces actually they play an important role in deciding the boiling point of the liquids because boiling point تب ہوتا ہے جس وقت vapor pressure external atmospheric pressure کے equal ہو vapor pressure کب equal ہوگا جب وہ بہت high ہوگا 760 mm mercury تو کس طرح سے ہوگا جب زیادہ سے زیادہ vapors liquid کے molecules vapor form میں convert ہوں گے obviously تب vapor pressure زیادہ ہوگا تو زیادہ سے زیادہ liquid کے molecules جب vapor میں convert ہونا ہے تو liquid کے molecules کے آپس میں جو intermolecular forces ہیں ان کو توڑنا پڑے گا ان کو overcome کرنا پڑے گا یا پھر آپ کہلیں ان کو breakdown کرنا پڑے گا تب liquid کے molecules gaseous form میں convert ہو سکتے ہیں otherwise اگر آپ intermolecular forces کو breakdown نہ کر پائیں تو liquid کبھی بھی اپنے area کو چھوڑ کے gaseous vapor میں نہیں convert ہو سکے گا تو اس لئے intermolecular forces جو ہیں they play a very important role ایسے substances یا compounds جن کے molecules کے درمیان میں intermolecular forces بہت زیادہ strong ہوں تو obviously ان کو زیادہ energy کی ضرورت ہوگی externally جو ان کو ملے گی کہ وہ اپنے اندر موجود intermolecular forces کو breakdown کر سکے اور خود کو liquid جو vapor form میں convert کر سکے تو اسی لئے وہ والے liquids جن کا intermolecular forces strong ہوں تو obviously ان کو زیادہ energy چاہیے اسی لئے ان کا boiling point بھی higher ہوگا as compare to those liquids جن کا intermolecular forces weak ہوں تو ان کو بہت زیادہ energy کی ضرورت نہیں ہے اپنے درمیان intermolecular forces یعنی forces of attraction کو break کر گیش پار میں convert ہو جانے گی یہ ہوگے دو فیکٹر اس کے بعد ایک اور فیکٹر ہے جو کہ ہم study کریں گے کہ یہ کس طرح سے boiling point کو affect کرتا ہے that is the external pressure تو جب بھی ہم لوگ boiling point کے بارے میں discuss کر رہے ہیں کہ اس temperature کو جس وقت liquid vapor pressure external atmospheric pressure کے پرابر ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں that is the boiling point اب یہاں پہ سمجھیں کہ ضرورت یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات کہ boiling point depends upon external pressure external pressure high ہوگا تو boiling point بھی high ہوگا boiling point تبھی زیادہ یعنی زیادہ temperature کی ضرورت ہوگی اس pressure کو پہنچنے کے لئے اور یہ external pressure ہے ہم اس کی مدد سے کسی بھی liquid کے boiling point کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم external pressure کو مزید high کر دیں اگر ہم اسے مزید increase کر دیں زیادہ کر دیں کسی طریقے سے تو ہم liquid کے boiling point کو بھی increase کر سکتے ہیں کیونکہ جب external pressure ہی زیادہ ہوگیا 760 سے 850 mm mercury پہ چلا گیا ہے تو water کو یا جو بھی liquid ہوگا اس کا boiling point بھی increase ہو جائے گا because جب pressure زیادہ ہوگیا تو اس وقت اس کو temperature کی بھی ضرورت ہے کہ اتنے زیادہ اس کے molecule اپنے اندر energy convert کر مزید جتنے پہلے vapor بنے اٹموسفیرک پریشر ایکول ہوگئے اب اس سے بھی زیادہ کیونکہ آٹر اٹموسفیرک پریشر نے اپنا position change کر کہ higher level پہ چلے گئے ہیں تو اس وقت اپ vapors بھی اتنے ہی higher level پہ بنے اتنے ہی زیادہ بنے تاکہ زیادہ vapor pressure ہو سکے اور زیادہ پھر وہ زیادہ ہو جاتا سیمیلرلی اگر آپ آٹر external pressure کو کم کرتے جیسے higher altitude میں external pressure کم ہوتا ہے تو وہاں پہ boiling point بھی liquid کا affect کر لہ ہو جاتا ہے تھوڑے سے ہی vapors مل کے ایک external pressure تک پہنچ سکتے ہیں تو اسی لئے temperature بھی کم چاہیے گا اور ہے یہاں ایک اگزیمپل ہے pressure cooker pressure cooker بھی کچھ اسی principle سے کام کرتا ہے کہ ہم لوگ external pressure کو increase کر دیتے ہیں اسی لئے زیادہ جو pressure کے اندر کے atmosphere pressure کے اندر کی cooker pressure کے اندر کا جو کہہ لیں آپ atmospheric pressure ہے وہ ہم increase کر دیں گے تبھی water کے molecules زیادہ سے زیادہ vapor میں convert ہوتے ہوئے زیادہ vapors بنائیں گے زیادہ heat وہ اپنے اندر گین کریں گے اور اس طرح سے جو بھی food اپنے pressure cooker کے اندر رکھا ہے وہ جلدی it will be cooked easily it will be cooked quickly as compared to other conditions جہاں پہ ہم لوگ pressure cooker کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ تھا boiling point کے بارے میں آج کا lecture اور اس کی different factors کے بارے میں کہ کس طرح سے nature of liquid inter molecular forces ہم here to help you out and اللہ حافظ till my next lecture